سیاست میرے حساب سے خدمت ہے میرا ورکنگ کا فرائیل تھوڑا فر ڈیفرنٹ ہے سب سے ایکسائٹنگ جگہ جو آپ آج تک نہیں بلے وہ پاکستان ہے فیوریٹ ڈائریکٹر فیوریٹ مووی جیٹلو صاحب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ریزوان خان ناظرین آج میں ایک ایسی پاکستانی شخصیت کے ساتھ مجرود ہوں جو کہ سیاست میں ہے لیکن یہ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو کہ سیاست سے پہلے موڈلنگ بھی کر چکے ہیں شہزاد روئے کے گانوں میں بطور ہیرو بھی آ چکے ہیں صحافت میں بھی اپنی قسمت آزما چکے ہیں لیکن آج کل یہ سیاست میں ہیں اور وزیر بلیات کے پی کے ہیں تو زندگی میں اتنی سویچز کرنے کے بعد سیاست میں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کیا یہ اپنی پرانی لائف کو میس کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس بارے میں ان سے بات کریں گے ان کا نام ہے فیصل امین خان گنڈاپور جو کے وزیر بلیات کے پی کے ہیں السلام علیکم سر ورہ بہت شکریہ آپ نے ہم نے ٹائم دیا شکریہ جی یہ بتائیے کہ سب سے مشکل آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ سر بہت سارے ایک پرسپشن ہے جنرلی جو سوسائیٹی کے اندر پریویل ہو رہا ہے پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے کہ سیاستدان اداکار بھی ہوتے ہیں لیکن آپ پروفیشنلی بھی مطلب اداکاری کر چکے ہیں تو کیا آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا یہ بس ایک میت ہے جو پریویل کر رہی ہے سوسائیٹی میں سیاست میرے حساب سے خدمت ہے اداکاری اور فنکاری انفارچونٹلی یہاں سیاست زیادہ تر لوگوں نے کاروبار کے طور پر اپنا ہی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے میں اپنی زندگی کا سب سے ڈیفیکٹ پیریڈیا سمجھتا ہوں جو اس وقت میں گزار رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے اوپر ذمہواریوں ہوتی ہیں مضبوط ہوں ان کا بوجھ ہوتا ہے تو اداکاری تو اب ایسا ہے نا دیکھیں آپ نے کلیر بات کرنی ہے میرا ایک اپنا پرسنل سائل ہے بعض لوگ بعض اوقات وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ یار تم بالکل ہی دیریکٹ بات کرتے ہیں دیکھیں جی ایک کام میرے سے نہیں ہوتا تو میں اگر آج میرے سے ایک کام نہیں ہوتا رادر دنہ آپ کو چکر لگاؤں کہ اللہ خیر کرے گا آجاؤ کل آجاؤ پرخوں آجاؤ ہفتے کے بعد آجاؤ تو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کی ایک وقع ایک علمیہ یہ رہا ہے کہ لوگوں نے عوام کو معذرت کے ساتھ یہ اللہ خوڑا سا غلط ہے کہ ان کو کانیاں ہی سناتے رہیں کہ ہم یہ کر دیں گے مثال کے طور پر ایک الیکشن میں کھمبے دے دیئے دوسرے الیکشن میں تارین دے دیئی تیسرے الیکشن میں ٹرانسوارمر دے دیا تو پندرہ سال تو عوام انہی کے انتظار میں رہی میرا ورکنگ اسٹائیل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سپوز اگر کوئی فنڈ آتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فنڈ کو پریاریٹی پہ اس جگہ پہ لگایا جائے پہلے جہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا مطلب جہاں کی گلیاں بہت خراب ہیں پہلے آپ ادھر سے سٹارٹ کریں رادر دین آپ تھوڑا سا تچھا ادھر لگیں تھوڑا سا تچھا ادھر لگیں تھوڑا سا تچھا ادھر لگیں پلاننگ کے ساتھ کام ہونا چاہیے تو الحمدللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دو آزار تیرہ سے پیشل ایڈی خان کے ارئے میلی نے بہت کام کیا تو مجھے یہ بھی بڑا ایڈوانٹیج ہے سر یہ میں آپ کی آرٹیسٹک نیچر ہے کیونکہ آپ نے اتنی سوچس کی ہیں آرٹیسٹ جو بندہ ہوتا ہے سر وہ بڑا فری ویل اور مطلب لائف کو بڑے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیز میں انجوئے کرتا ہے لیکن جو پولیٹیکل ایک لائف ہے وہ آپ کو ایک پرٹیکلری ڈومین میں ایڈوپڈ کرنی ہوتی ہے تو ایز این آرٹیسٹ آپ پولیٹکس کو انجوئے کر پاتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اپنے لئے تھوڑا ٹائم نکالتے ہیں دیکھیں بھائی آرٹیسٹک پلیجرز آپ کسی نہ کسی طریقے سے پورے کاری لیتے ہیں مثال کے طور پر ڈی خان میں ایک میوزیم بن رہا ہے جو کہ ساؤت میں پہلا میوزیم ہوگا اور یہ پاکستان کا انشاءاللہ پہلا انٹریکٹیو میوزیم ہوگا اسی طرح ڈی خان میں ڈیراجاد بیٹک کے نام سے ایک کمیونٹی سینٹر بن رہا ہے جس میں ہم نے ینگ لوگوں کے لیے آرٹیسٹ کے لیے ایک ماحول پیدا کیا ہے وہاں پہ film سکریننگز اور مشاعرے ڈیبیٹنگ کمپیٹیشن ایون سٹیج پلیز وغیرہ کے لیے ایک پلیٹ فرم وہاں پہ دے رہے ہیں ڈیراجاد ابھی آپ کے سامنے ایک تازہ مثال ہے جہاں پہ ہم نے اپنے کلچر کو اپنی کلچر چیزوں کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک نیشنل لیول کا ایونٹ کیا ماشاءاللہ بہت بڑا کراؤڈ بہت بڑا ایک ریکارڈ ایونٹ تو وہ کیا گیتے ہیں تھرک آپ کہیں نہ کہیں سے اپنی پوری کاری لیتے ہیں کیونکہ سر ایک آٹیاس بندہ لائف کے جس بھی ڈومین میں ہو وہ کئی نہ کئی اسے ارینج کر لیتا ہے میں اب سے یہ پوچھنا چاہوں گا فرانس میں جو آپ نے ریمپ واقع کی وہ بڑی ایکسپشنل تھی کیونکہ نورملی جو پاکستان میں پولیٹکس ہے یا جو پولیٹکل لوگ ہیں بندے ہیں موسلی وہ سر مطلب جوانی سے ہی پولیٹکس میں انٹری ان کی ہوتی ہے ارٹسٹیک نیچر بہت کم سیاستدانوں کا ہوتا ہے فرانس کی لائف کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے اور جو آپ کی وہ واقع ہے وہ بڑی ایکسپشنل واقع ہے تو پریکٹس کیتی نہیں کیتی یا بس آپ ایسی بنا تیاری کے گئے تھے تو صرف وہ کیا کہانی ہے بنا تیاری تھا بھر اور پیرے فیشن ویک کا ایک مین ایونٹ تھا ایک جیپنیز یوئی ایماموٹو ایک بہت مطلب آئیکانک ڈیزائنر ہیں ان کا وہ شو تھا کوئی تیاری نہیں تھی مجھے سٹریٹ میں کسی نے کہا کہ میں آپ کا فوٹو لے سکتا ہوں تو میں نے کہا کس لیے تو انہوں نے کہا جی اس طرح شو ہے مجھے کوئی ایڈیا نہیں تھا کیا شو ہے تو نیکچ دے ان کا اوڈیشن ہوا انہوں نے فوراں انہوں نے کہا جی کالا پائیں اور شو ہے تو باقی کوئی اس میں اتنی زیادہ انگریز ہی نہیں تھی مبالا آپ نے چل کے جانا ہوتا ہے بیسک آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے تو انٹرسنگ ایکسپیرینس تھا وہ ظاہر ہے فرانس میں مجھے جو سب سے بڑا لرننگ ایکسپیرینس ملا وہ از ای جنرلس کام کرنے کا ملا اور از ای جنرلس میں یہ اکثر اپنے صافی بھائیوں کو آپ بھی اسی فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا مجھے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے جنرلس بچاروں کی حالت دیکھ کے کہ وہاں پہ جنرلس کو عزت کا جو مقام ہے وہ تو ایک ہے ہی ہے جنرلس کو فائنینسل جو ایک سیکیورٹی ہے جو اس کو ایک مطلب سپورٹ ہے جو کہ بڑی ضروری ہے اور پاکستان میں لیکنگ ہے پاکستان میں وہی معذرت کے ساتھ نام میں کسی کا کیا لوں وہ جو مین سٹریم انکر ہیں آٹھ دس وہ ملینز کماتے ہیں اور یہ بچارے کیمرے اٹھا کے یا جو باقی مطلب ہے فیلڈ میں جا کے مشکل والا کام کرتے ہیں ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تو وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے جو کہ دیکھ افسوسناک بات ہے دوسرا وہاں پہ جو جنرلزم کا ایک میار ہے وہ ہم سے بہت اوپر ہے وہ اس لیے ہم سے اوپر ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فیصل امین اگر ایڈیٹر ان چیف ہے اور اس نے کہہ دیا کہ تم نے یہی چھاپنا ہے اگر آپ فیلڈ سے آئے اور آپ مجھے کنمنس کرتے ہو کہ نہیں آرہیے تو فیلڈ میں اس طرح تھا تو اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہو تو یہ مطلب ہمارا وہ انفارچنٹلی ون بے ٹریفیک والا سین ہوتا ہے ہم کسی کو بلیک ان وائٹ میں ہی چلتے ہیں حالانکہ ایریاز گری بھی ہوتے ہیں تو وہ میرے لئے لرننگ تھی میں نے اسی چکر میں دنیا کے کافی سارے ملک دیکھے ایفریکہ کے ملکوں میں ٹریول کرنے کا موقع ملا کام کرنے کا موقع ملا ہم سارے کامیں ملا باقی جنگوں پہ ملا ایون برما تک سینٹر ایفیا تک اور وہاں پہ سسائٹیز کو دیکھنے کا موقع ملا سب سے ایک سائٹنگ جگہ جو آپ آج تک نہیں بھولیا کہتے ہیں کہ وہ ایک ایکسپشنل ایکسپیرینس جو تل ڈیتھ بندے کو یاد رہتا ہے وہ ایک لذت ہوتی ہے اس میں وہ کون سا ملک تھا اور وہ کون سا لگا تھا فٹیگولری وہ پاکستان ہے وہ پاکستان ہے اور میرے خواہر میں میری زندگی کا جو مہموریبل پیریئر تھا جو میرے لیے بہت دل سے میرے قریب ہے وہ میرے وزیرستان میں گزارے ہوئے دس سال ہے وزیرستان میں جو لوگوں نے مجھے محبت دی جو انہوں نے عزت دی اور جو انہوں نے ایک قسم کی مجھے اپنائیت دی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کم جگہوں پہ میں نے کسی انٹریو میں شاید بولا بھی نہیں ہوگا ایک ٹرائب نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ دی تھی کہ تم ہمارے سے ہو تو تم رات کو پھر ہو دن کو پھر ہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور ان دنوں حالات بھی بہت خراب تھے کس چیز کی سیکیورٹی افیصد ہے وہ پرٹیکولر بتائیے گا گورننزام ڈائم وہاں پہ جی الحمدللہ بھی کمپلیٹ بھی آپ کو پتائیے دولا کے کڑ اس کے ساتھ سہراب ہے اس پورے پروجیک کا ہمارا ایک سیکیورٹی آپریٹرز تھا جس میں پاکستان آرمی ایف سی خاصدار جو لوکل ہمارے ٹرائب کے لوگ تھے تو ان کی بیسیکلی کوارڈینیشن وہ چائنیز اور میں نے آپ کی وہ سٹوری کارڈ دی وہ آپ وہی سے کنٹینیو کیجئے گا تو اس میں انہوں نے مطلب ٹرائب کے ساتھ جب ہم نے شروع میں بات کی کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے پڑوسی قبائل ہیں تو ہم نے ان سے بات کی کہ جیس طرح ایک پروجیکٹ اس علاقے کے لیے ترقی کے لیے ہے آپ اس میں ہمارے ساتھ سپورٹ کریں اور انہوں نے ڈیو ون سے جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی وہ اس کمیٹمنٹ پر قائم رہے جو مشہران تھے جو جوان تھے جو سارے مطلب ٹرائب کے منحسل کومو ٹرائب تھے سپیشلی مسعود وزیر اور بیٹنی جن کے ایریاز میں زیادہ تر یہ کام تھا اور انہوں نے بلکل مجھے ایسے ٹریٹ کیا میں مسعود ایریاز میں گیا تو انہوں نے مجھے مسعود کے طور پر ٹریٹ کیا میں وزیر ایریاز میں گیا تو مجھے انہوں نے وزیر کے طور پر ٹریٹ کیا تو یہ ایک بڑا ایک میرے لیے ایک ماموریبل پیریٹ تھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے وہ شہزاد روئے کے گانوں میں بھی کیونکہ ہمیں یاد ہے سر وہ ایک ٹریش تھے اس طرح ہم بہت چھوٹے تھے اور کیونکہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا تو مجھے لگا یہ شاید یہ ویڈیو میں نے دیکھ کی ہے لیکن کیونکہ سر لائف جو ہے وہ ایولوشن کا پروسس ہے آج دیکھے وہ گانہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسا ایکسپیرنس تھا اور آپ نے اس کو آگے پر سوک کیوں نہیں کیا کوئی خاص وجہ تھی یار اوپ میں سوڈنسا بیسیکلی ایک اپرچونیٹی ملی میں اس کے بعد بھی پھر کچھ مدربلہ اور کچھ سروڈیوز میں کام کرتا رہا کچھ ڈراموں میں ایکٹنگ شکنگ بھی کی جب آپ سوڈنٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے خرچے شرچے ہوتے ہیں اور میری کوشش یہی رہی ہے سوڈنٹ لائف سے کہ والدین پہ بوجھ نہ آئے اپنا جو بھی تھوڑا بہت وہ در غریبی سسٹم ہے وہ چلا لیں تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرنس تھا اس میں ورکنگ سپیشلی ہے جو فیوریٹ مووی اور اگر آپ خود کوئی سکرپٹ لکھنا چاہتے ہوں آپ کس کو کاسٹ کریں گے ظاہیرو میں تو بھائی مطلب ایک سکرپٹ فیوریٹ ڈیریکٹر اور مووی ابھی اتنے اتنے بڑے نام ہے کہ کس کا میں نام بتاؤں میں نے بائی دوئے ایک نوول لکھا ہوا ہے اور کبھی زندگی ملی اس کو میں کمپلیٹ بھی کروں گا فسٹ کوپی کا وعدہ اگر آپ مجھ سے کریں آن کیمرہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ آن کیمرہ وعدہ ہے جس دن وہ پبلش ہوگا تو فسٹ کوپی آپ کو ملے گی اور اس کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو کہا رہا ہے کہ وزیرستان میرے دل کے بڑے قریب ہے تو اس نوول کا آلموسٹ ایٹی فائی فرسنٹ جو مطلب ہے سیناریو ہے سر مین تیم بتائیے گا مین تیم انسانیت مین تیم انسانیت اچھے برے کی لڑائی اور پھر دائر ہے اس کو سٹوری کو ایک تیم کے ساتھ چلانے کے لئے اس کو فکشن کا رنگ دیا ہے رائٹر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص وقت نہیں ہوتا نزول ہوتا ہے بندہ اس ٹائم لکھ لیتا جب آپ کو ایک ارجوٹتی ہے کہ مجھے اس ٹائم لکھنا چاہیے اور اس ٹائم آپ پولٹکس کے ایک ایسی سیچویشن میں بیٹھے ہوں کہ بندہ حیران ہوتے وہ یہ دیکھنے بٹنوں والا ہے وہ میں نے نوٹ کیا تو کاغذ پین وہ پرانا ایک عادت ہے ڈائری شیریز میں نے رکھی ہیں اس کے اندر کوئی آئیڈیا آتا ہے ظاہر ہے اس وقت اگر آپ کے بات لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ دو لائنے لکھ لیتے ہیں اور میں یہ سجیست کرتا ہوں جو لوگ یہ سن رہے ہیں کہ کاغذ اور پین ایک بڑی اچھی چیز ہے آپ نو جوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ایولوشن کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہوگیتے ہیں کہ لائف میں اگر ایک فیلڈ میں میں بھوسا ہوں تو اس میں ہی میں نے بھوڑا ہونا ہے وہ سویچ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ فیملی کے پریشر کی وجہ سے سوسائیٹی کی پریشر کی وجہ سے ہم اپنے پیشن کو فالو نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کیا لائف میں سویچ کرنا ضروری ہے اپنے پیشن کو فالو کرنا کرنا ضروری ہے یا فائننشن سٹیبلیٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھو بھائیو جو بھی اگر کوئی تھوڑی بہت انسپریشن میری بات سے لے سکتے ہو ضروری نہیں کہ میری بات آپ کو صحیح لگے اور تسا سب کچھ نہیں ہے